بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لہوری فرائی فیش کی بہتی مزیدار ریسی پی تو یہ مسالہ فرائی فیش اتنی مزیدار بنتی ہے اس کو بنائیں گے گھر کے مسالوں کے ساتھ آپ کو کوئی بھی مسالہ بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح خوشبودار اور فریش مسالوں سے بنی فیش بہتی مزیدار بنے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج کی فرائی فیش مسالہ بنانے کے لیے آپ کوئی بھی فیش لے رہے ہیں اس کو سینٹر میں سے کٹ لیں اس کے دوٹ پیسیز کر لیں یا اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم اس کو اس طرح بنائیں اس کا مسالہ اترے گا بھی نہیں اور یہ بلکل آپ کی پریفیکٹ جو فیش جیس طرح کمشل ریسی پی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو گھر میں ملے گے اور بہت ہی خوشبودار اس کا مسالہ ہم خود بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین طرح کی فیش لی ہے یہاں پر فیش کو میں چھوٹے پیسیز میں کٹ لوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو نمک اور سرکہ لگا کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دس منٹ کے بعد اس کو ساف پانی سے دو سے تین دوات چیتران دھولیں گے تاکہ اس کی ساری سمیل نکل جائے تو یہاں پر فیش فرائی کے لیے ہم اس کا مسالہ بنائیں گے اس مسالے کے لیے ہم پہلے کچھ مسالہ کو روست کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ ایکسٹرہ مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اس طرح یہ جو مسالے ہم بنائیں گے آپ اس کو بنا کے سٹور کر لیں اور آپ جب بھی اپنے فیش فرائی کرنی ہو اس کا مسالہ لگانا تو اس کو نکال کے آسانی سے استعمال کریں تو آپ کو کوئی بھی بازار سے مسالہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر میں نے 1.5 ٹیبل سپون دھنیا ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون اس کے اندر زیرہ سفیز زیرہ اور 3 سے 4 سوکھی لال میرچے ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون اجوین کا ایڈ کریں تو ان مسالوں کو ہم لو فلیم پیس کو روست کرنا ہے لو فلیم پیس کو ایک سے دو منٹ تک روست کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو موٹا موٹا دردرہ سا کوٹ لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے جب ہم اس کو کوٹیں گے تو جو اس کے اندر سے سموکی فلیور اور اس کی جو خوشبو آئے گی وہ جو دوسرے مسالے ہم پیسے ہو لیں گے وہ خوشبو آپ کو اس طرح نہیں ملے گی تو اس لئے ہم اس کو ہلکا سا روست کریں گے تو یہاں پر مسالوں کو ہم نے روست کر لیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے یا تو اس کو ہلکا سا گرائنڈ کرنے یا موٹا موٹا کوٹ لیں دردڑا سا آپ اس طرح بنانا ہے دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ اب اس کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ابھی اس کے اندر کچھ اور مسالے ایڈ کریں گے تو مسالوں میں یہاں پہ ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ کا ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ون ٹیبل سپون پی سی ہوئی لال مرچ اگر آپ نے زیادہ تیکھا کھانا تو اس کو زیادہ ایڈ کر لیں تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کر لیا ہے ون ٹی سپون حلدی پاڈر کا ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں ون ٹی سپون نمک نمک بھی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاڈر ایڈ کریں گے تو یہی مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے اس کے علاوہ کوئی بھی مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فریش مسالے اور کچھ یہ پیسے ہو مسالے یہی آپ اس کو بنا کے سٹور کر لیں ایک جار میں رکھ لیں اور جب بھی آپ نے فریش فرائی کرنے تو اس کو نکال کے لگائیں آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا بہت ہی فریش مسالے آپ کو آسانی سے گھر میں مل جائیں گے تو اس مسالے کے علاوہ فریش کے اندر ہم کچھ دوسری چیزیں بھی ایڈ کریں گے اس کی میرینشن کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کمرشل فریش جو خوشبودار فریش ہم بناتے ہیں اور مسالہ بھی کس طرح اس کے اندر اچھی طرح ہم نے لگانا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو اسی طرح فیش کو ہم نے اچھی طرح دھوکے صاف کرنے کے بعد اس کا سارا پانی نکال لیا ہے اس کو آپ اچھی طرح خوش کر لیں ٹیشو پیپر کے ساتھ یا کسی بھی کپڑے کے ساتھ تاکہ اچھی طرح یہ ڈرائی ہو جائے یہاں پہ اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون جو ہم نے فریش مسالہ بنایا تھا وہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ فیش ہے تو اس کے لیے آپ زیادہ ایڈ کریں اس کے علاوہ ہم ایملی کا پلپ لیں گے میں نے تھوڑی سی ایملی لے کے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا اس کا پلپ ہم نکال لیں گے اور ٹو ٹیبل سپون وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ یہی ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ان سارے مسالوں کو فیش کے ساتھ اچھی طرح مسل کے لگائیں تاکہ اچھی طرح میری نیشن ہو جائیں تو اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا اس طرح مسالوں کو فیش کے ساتھ اچھی طرح مسل کے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کی میری نیشن کے لیے اس کے فریج میں رکھیں گے تو کمز کم آئے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیں جو کمرشل ہے وہ اس کو زیادہ چوبیس گھنٹے کے لیے فریج میں کمز کم رکھتے ہیں تاکہ مسالیں اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائیں تو یہاں پہ فیش فرائی کے لیے بیسن کا بیٹر بنا لیں گے بیسن کو ہم نے فیش کے جو مسالہ میری نیشن کا بنایا اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تو اسی طرح اس کو الگ سے بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ بیسن کا لے لی ہے اس میں ہاف ٹیس کو نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر لیں اس تاکہ اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیں گے تو اسی طرح جو ہم اس کو مسالہ بنائیں گے اور اسی طرح جب اس کو مچھلی کو لگائیں گے تو یہ ہمارا مسالہ بلکل جب آپ فرائی کریں گے تو یہاں پر اترے گا نہیں اور بلکل مزدار آپ کی فیش تیار ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھ لیں ایک گھنٹے کے لیے میں نے فیش کو میرینیٹ کر لیا ہے اور مسالہ دیکھ لیں کہ اس طرح اچھی طرح فیش کے اوپر لگ گیا ہے بلکل بہترین خوشبودار اور ابھی اس سے اس کی خوشبودانی شروع ہو گئی ابھی جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا تھا بیسنہ والو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے بلکل بریڈی ہے فرائی کرنے کے لیے اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری مسالہ فیش فرائی کرنے کے لیے اوائل کو ایڈ کر لیں گے اوائل کو گرم کرنے کے بعد سارے جو فش کے پیسی سے سکنٹر ایڈ کریں گے اور یہاں پہ دونوں سائٹ سے اس کو پلٹ کے ہم پانچ سے چھ ملٹ تک فرائی کریں گے تاکہ دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جائے تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی جو اس کا ٹیسٹ ہے بلکل کمرشل جو آپ کی فش ہوتی ہے جہاں سے آپ بازار سے کھاتے ہیں اسی طرح آپ کی گھر پہ بنے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے کمرش میں ضرور بتائیے کیسے ہی بنی ہے تو یہاں پہ ہماری فش کا اچھا سا کلر آ گیا دونوں طرف سے گورڈن ہم نے اس کو فرائی کر لیا اس کو نکال لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری بہت ہی مزیدار فش فرائی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے ایک دوہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے امید آج کی ریسی پی آپ کو پسندے گا ملتے ہیں لیکن اجازہ دیجئے اللہ حافظ